موسیقی اسلام علیکم گائز تو کیسے آپ لوگ امید کرتا آپ خیرے سونگے لگا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہیں اور میں انم مرزا آج کی ولوگ کا کرتا ہے سٹارٹ تو دیکھیں یہاں پر یہ آپ لوگ دیکھیں پا رہے ہیں صبح صبح کا وقت ہے ہم لوگ کے کچن میں اور ناشتے کی تیاری ہے ہلوہ وغیرہ ہم لوگ بنا رہے ہیں اور یہ برتن تب تک جو ہے میں دھول رہی تھی میں نے دھول دیئے تھے تو دیکھیں ہمارا ناشتہ بھی جو ہے الحمدلیلہ تیار ہو گیا ہے بس اب خوبپا کی سوری چائے بننے کے لئے لگ دیئے اور آج بھابی نے بہت اچھا سا ہلوہ بنایا ہے بہت دنوں بعد ناشتے میں کوئی اچھی چیز دیکھنے کو ملی ہے اور بس یہ کپ ہمارے رنگ مرنگے ہو رہے تھے تو بھابی نے نئے کپ نکالے ہیں یہاں سے تو بس اب ناشتہ کنے جا رہے ہیں روکے بھی ہم لوگوں نے فرائی کری ہے جلدی سے بنا جاتے ہیں عبداللہ کیا ہوا کیوں رہے ہیں آپ ایک چھید ہے نیکر میں اچھا تو اس کی شیم جم ہو جائے گی اور عبداللہ بڑا پریشان ہے تو آج میں سوچے ہی ہوں کہ یہ ہمارے کپڑے وغیرہ جو ہے واش کر لیتی ہوں بہت سارے اکھٹے ہو گئے ہیں تو میں نے سارے کپڑے دیکھیں یہاں آج جو ہے لاؤنڈری ڈے ہے کپڑے واش کرنے ہیں مشین میں نے لگانی ہے بہت سارے اکھٹے ہو جاتے ہیں تو اب میں یہ کلیننگ وغیرہ بعد میں کروں گے کیونکہ ساتھ ہی ساتھ مشین چلتی رہے گیا ہماری اور ساتھ ہی ساتھ کپڑے دھل جائیں ہیں تو گائیز میں نے یہ مشین جو ہے چلا دی تھی کپڑے وغیرہ اس میں دھل لے کے لئے ڈال لیے تھے اور دیکھیں نیچے رکھے ہوئے ہیں ہمارے باقی کے کپڑے اور تب تک ساتھی ساتھ جو ہے کھانا وغیرہ کبھی ہم لوگوں نے دیکھنا سفائی بھی کر دی میں نے مشین کا یہ ہوتا کہ آپ ایک طرف اور باقی کے کام کر سکتے ہیں اور ایک طرف آپ کے کپڑے دھلت رہیں گئے یہ ہماری آج بریانی بننے کی تیاری ہے تو یہاں بریانی کا سامان رکھا ہوا ہے اور بھی گوشت میں نے بننے کے لئے رکھ دیا تھا یہ یخنی کر رہی ہے بس اب جو ہے بریانی چڑھانا ہمارا رہ گیا ہے باقی ہماری مشین تو ادھورے میں رکھی گئی کیونکہ اور آج بنا رہی ہیں بہاوی بریانی بڑھی ہم مست والی تو یہ سارا ریڈ تو یہ ریڈی ہو رہی ہے ہماری بریانی بڑھی اسی اور بس رائی تب ہی ہمارا بن گیا ہے اور ہم لوگ نہاوی لیے ہیں سارا کام مرحمد اللہ فارغ ہے بس اب جو ہے کھانا رہ گیا ہے بس اور یہ دیکھو اس دونوں بھائی کیسے اپی کے پاس لیٹے ہوئے ہیں موبائل لیکھ رہا عبداللہ تو گیم کھیلتا ہے تو زین بھی وہی دیکھتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے اب اسی ایک رائی عبداللہ کی حرکتیں پھر ایسی کیا کرے گا اور کلمہ سنا دو مجھے تو بس یہی آتی ہے کلمہ نہیں آتا آپ سے فرسٹ کلمہ آتا ہے اول کلمہ تیب مہنی لگائی ہے دکھاؤ کس نے لگائی اچھے نہیں لگائی بلکل بھی دے تو یہ حالی دے تو یہ حالی چاہیے اوہ حادیہ کیوں نہیں آئی ہم انہوں وہ نہیں آتی اور حسین کیا کر رہا تھا حسین آ رہا تھا تو ہم امی نے پتل لیا جن کیا ہو رہا تھا کیوں پکر لیا ہمی نے جن چھوکت ہے اور حادیہ 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 تکا ہیل نہیں بھا رہا ہے اچھے اور اسکول حادیہ داری کیوں ہم تو بثار ہو رہا تھا بثار ہو رہا تھا مہے 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 اللہ تکاو تو اب ہم نے دیکھیں ماشاءاللہ حوری آئی تھی ملنے کے لیے چلی گئے و اور میں نے چاہے بننے کے لیے رکھ دیا یہاں چاہے کے بنا سستی اترتی نہیں دو بہر کی اور کپڑے بھی دھول رہے ہیں اور یہاں پر میں بنانے جا رہا ہوں پھلیے اس کی ریسپی میں آپ کو شورٹس میں دوں گی نہیں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبے ہو جائے گی اور یہ میں نے بنایا ہے سوری یہ گوشت کو میں نے واش کر کے رکھ دیا ہے اور عربی گوشت بھی ہمارا جو ہے رکھا ہوا ہے تو جو بچے وغیرہ نہیں کھائیں گے تو وہ عربی گوشت کھا لیں گے اور بس اب ہم لوگ چاہ بھی نہیں جا رہا ہے تب تک فوپو جو ہے پھلیاں کٹ کر رہی ہیں تو گائز یہاں پر دیکھیں میں نے جو ہے یہ پھلیاں بھی اچھے سے بس پکنے ہی والی ہیں بس بھون رہی ہیں اور جتنے زیادہ ان کو بھونتے ہیں اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں تو یہ ہمارے جو کپڑے ہیں ابھی کوش ہو گیا ہے کپنے سے رہ گیا ہے اور لاسٹ میں دیکھیں پریکشوٹ وغیرہ ہے یہ دھول رہی ہے اب یہ ٹرائر میں یہ ڈال کر کے میں اور اس کپ میں ہی کھنگا لوں گی تو اب میں نے یہ پانی نکالنا سٹارٹ کر دیا ہے تو اس میں بس اب یہ پانی ہم لوگ بھریں گے سب سے پہلے واش کرنے اور اس میں ہی ہم لوگ پانی نکال لیں گے تو جب ہمارا پانی اتنا ہو جائے گا فیر میں آپ کو بتاتی ہیں کہ کیسے کرتے ہیں تو اب میں نے مشین کو چھلا دینا ہے تو یہ پانی جو ہے اس کا گندہ پانی بھی اس میں سے اچھے سے نکل جائے گا نہیں ابھی یہ کھنگان لے والا پانی ڈڑ رہا نا اس میں تو وہ والا پانی بھی بینا جو گندہ تھا مشین چلا دی تھی تو نکال دیا ہے اسی طرح سے بس ہم دو سے تین بار یہ روٹیشن کریں گے اس کے بعد یہ ڈرائر میں ہم لوگ رانسور کر کے کپڑے اس میں بھی ہم لوگ وارٹر اسپین ٹپ میں چلا دیں گے پانی اور پانی دس منٹ کے لئے اس میں چلائیں گے اس سے اچھے سے کپڑے ہمارے کھنگان جاتے ہیں مشین میں ہی اور بس ٹائم تو اس میں لکھتا ہی ہے لیکن مشین کے پاس کھڑا رہنا پڑتا ہے اور سبزی بھی بس میری تیار ہو گئی ہے ساتھ ساتھ میں نے سبزی تیار کر دی تھی اور اپنا یہ ہے اور آٹا بھی گون کر رکھ دیا تھا تو اس میں زیادہ کوئی ایسا کام نہیں ہے اب روٹیا روٹیو کا باقی ہے کھلیاں ماشاءاللہ بہت اچھی سی بن گئی ہیں ہماری بیٹ شیٹے وغیرہ ہماری ہو گئی تھی بس اب یہ دوسرے راؤں کے جو ہیں ہمارے کپڑے کھنگل رہے ہیں اور یہاں پر یہ ہے اور رکھے ہوئے ہیں بس ایک بار کے اور سبز میں اس طرح سے جو ہے کپڑے نکال رہی ہوں اور پانی ٹرین کر رہی ہوں تو یہاں پر دیکھیں زین بہت پریشان کر رہا ہے تب تک ہمارے کپڑے کھنگل رہے ہیں تب تک زین بھی دیکھیں مشین پر چڑھ کر بیٹھ گیا ورنہ مجھے کرنی نہیں دے رہا ہی ہو کچھ بھی اور آپ خوش ہیں زین تو گائز الحمدللہ اب جو ہے ہمارے کپڑے جو ہے سارے کھنگل بھی گئے تھے بس لیکن یہ ہے ایک بار کے اور جو ہے اور میں نے مشین میں یہ کلین کر دی تھی ہینڈ ٹو ہینڈ واش کر دو تو مطلب صاف رہتی ہے مشین اور یہاں پر درائر میں ہمارے کپڑے باقیہ بھی رہ گئے ہیں سوکنے سے کیونکہ جو ہے لائٹ چلی گئی ہے اس لئے اور یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں جب لائٹ آئے گی بس یہ لگا دوں گی میں ڈرائر کا بٹن آن کر دوں گی اور میں نے اس کو آن کر دیا ہے تاکہ جب لائٹ آئے تو بس یہ والا بھی ہمارا ہو جائے کیونکہ لائٹ کی وجہ سے یہ کام رکا ہوا ہے اور بس یہ والے کپڑے ہمارے دھل گئے ہیں اور صبح میں ہی بس ہم لوگ جو ہے فیلائیں گے ان کو اور میں جا رہی ہوں اب دینر کے لئے تو یہاں سے کم تھنڈا ہم لوگ پانی نکال لیتی ہوں مطلب یہ ہے تیس ٹھنڈا نہیں پیا جاتا زخاب بھی ہو رہا تو چیک کر کے ہلکا ٹھنڈا لینا پڑتا ہے اور بس اب اتنے کپڑے ڈرائر وغیرہ ہم لوگ کے ہوں گے اور کھانا وغیرہ میں کھا لوں گی تو لائٹ کی فریشانی میں ٹھیک ہو جائے گی اور بس اب کیونکہ سب لوگ روم میں چلے گئے ہیں اور لیٹ بھی بہت ہو گیا آج لائٹ کی وجہ سے پورے دن لائٹ نہیں آئی تھی اور میں روم یہاں کی برامدے کی بھی لائٹ بن کر دیتی ہوں راز میں کیونکہ یہ پھر روم میں آتی ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے بس اب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو دیکھیں لائٹ آگئی تھی اور ہمارے کپڑے اچھے سے جو ہے ڈرائے ہو گئے ہیں اور اب میں ان کو نکال لیتی ہوں اس میں سے تو مشین میں سے میں کپڑے جب نکال دی ہوں ڈرائے کر کے تو ان کو جو ہے میں جھٹک لیتی ہوں کیونکہ ڈرائے میں کپڑے ڈالے سے ایسا ہو جاتا ہے بہت سلوٹیں آ جاتی ہیں ویسے ہماری اممہ اور پھوپو بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں کہ ماندہ مشین میں یہ سارے کارٹن کے کپڑے جو اگر ہم لوگ ڈال دیتے ہیں تو اس کے کلر بھی خراب ہو جاتے ہیں اور ٹھیک سے نہیں ہوتے لیکن بس یہ ہے میں تو مشین میں ہی واش کرتی ہوں لیکن جو نئے کپڑے ہوتے ہیں ہمارے ہی پارٹی ویر ہوتے ہیں وہ تو ہیڈ سے ہی کرنے پڑتے ہیں اور دیکھیں مشین میں ایک کے اندر ایک بھی اُلج جاتے ہیں کپڑے ہی ادھکت ہو جاتی لیکن آپ لوگ بھی جھٹک کر اگر ایسے آپ لوگ کیونکہ ڈرائر میں سے نکلے ہوئے کپڑے ہلکے نرم ہوتے ہیں تو ان کو اگر جھٹک دیں آپ تو اچھے سے سلوٹیں نکل جاتی ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا اور بس سارے کپڑے میں نے نکال لیا ہے یہاں سے اور یہ والا ڈھکن اندر ہی میں اس لئے رکھ دیتی ہوں کہ مطلب کھونا جائے اور میں آپ کو بتایا دی کہ ہم لوگ جو سرف یوز کرتے ہیں سرف ایکسل میں یوز کرتے ہیں اس سے بہت اچھے بلکل کلین ہمارے کپڑے واش ہو جاتے ہیں اور بس ہم ان کو صبح کو فیلائیں گے ہم لوگ لوگ ایس اب جو ہے فائنالی دیکھیں سارے دس پہنے گیارہ کا ٹائم ہو گیا میرے کپڑے دلگا اور دیکھیں میرے کپڑے بھی خود کے گیلے ہو گیا اور زین یہاں پر یہ چابی کے چھلوں سے کھیل آئیے ہم لوگ منمائش میں سے لے کر کے آئے تھے مدیہہ اس پر لکھا ہوا ہے اور یہ اس کے پاپا اور میں لے کر کے آئے تھے اس پر اے او اینڈ بھی لکھا ہوا ہے یعنی کہ انام اور وشال اور زین بھی کھیل آئے ان سے اور بس تھاکان ہو گئی آج تو میرے پہر بہت دکھ رہا ہے کیونکہ کپڑے دھون میں یہ ہے کپڑے دھون میں کوئی دکھت نہیں ہے مشین میں لیکن چک کر ادھر آدھر بار بار اس کو پارنے کو بند کرنا ادھر یہ میں کھنگا لیتی اور آج لائٹ بھی نہیں آ رہی ہے دیکھیں کتا اندھیرہ ہے سڑک پر اور میں نے والکونی کے لائٹس آن کر دی تھی کیونکہ یہ اندھیرہ تھا اس لیے اور آج کا ولوگ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا ہماری ریسپی ضرور ٹرائے کیا کیجئے شورٹس میں دیکھ لیجئے گا اور ملتا ہے اپنی اگلی ویڈیو میں بس تھکان ہے اور اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ